نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جنازہ آتا تو یہ نہیں پوچھتے توحید والا ہے نمازی ہے کی نہیں روزے دار ہے کی نہیں زکاةی ہے کی نہیں حج کیا ہے کی نہیں قرآن پڑھتا تھا کی نہیں ایک ہی سوال پوچھتے تھے کونزا سوال تھا وہ کرز کا مسئلہ بھائی کرز اُرز اُترا ہے کی نہیں اُترا کیوں بھائی معاملات اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ ماف کرتے لیکن بندوں کا معاملہ جب تک بندہ نہ ماف کر دے اللہ بھی ماف کرنے کو تیار نہیں ہے دلیل صحیح بخاری کتاب القفالات یا کتاب القفالہ حدیث رمبہ دوہزار دو سو پچانوے ایک جنازہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنِ ایک ہی سوال پوچھتا اس کے اوپر قرض ہے کیا بولے نہیں جنازے کی نماز آپ نے پڑھ لی بولے قرض نہیں دوسرا جنازہ آیا پھر کبھی اور آیا ہوگا آیا حَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنِ اس کے اوپر قرض ہے کیا اسے غور سے سنیے گا قرضہ لینے سے پہلے پوری آدم تیاری رکھئے بھائی دینا ہے ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا اور ایک دعا ترمزی کی حدیث کتاب الدعوات میں یہ بھی پڑھتے رہیے پہاڑ برابر بھی اگر قرضہ ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اتار دیں گے اللہ جو ہم میں سے مقروض ہے اس کے قرضے کو تو خود اتار دے آمین حَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنِ اس کے اوپر قرضہ ہے کیا وہ بولے ہاں قرضہ ہے جو کہا گا سَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو میں نماز نہیں پڑھتا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا جاؤ تم لوگ پڑھ لو اس کا مطلب ہے امام صاحب نہیں پڑھیں گے ایک صحابی کھڑے ہو گئے عَلَيْيَ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں چکاتا ہوں اللہ کا recipesہ جو Ti Game صحابہ ملہ مطلب ہے عَلَيْيَ دَيْنَوِ